اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست ٹھیک ہوئے کافی اچھے سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس بھائی کے بارے میں اس کا آپ لوگے پک سکرین پر دیکھ رہے ہو اس کا نام شاری کا احمد تھا یہ جسٹک پلواما سے بلونگ کرتا تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ سودے عرب میں تین سال اسے کام کر رہا تھا لیکن کل اس کی موت واقعہ ہو گیا ہے میں اپنیوں کے سامنے ایک ویڈیو کلیپ پلے کروں گا لیکن اس سے پہلے میں اپنیوں سے کہنا چاہوں گا کشمیر کے بہت ساری بین بھائی اس چینل پر ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پلیز آؤ چینل کو سبسکرائب کر دوں کیونکہ میں اپنیوں کا کشمیری بریادرو اور میں اس چینل پر کشن ریلیٹڈ ہر کوئی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں تو چلے جی پہلے آپ لوگ یہ ویڈیو کلیپ دیکھ لیجے اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں ساؤت کشمیر کے پلواما ڈسٹک کی تیس سال کا نوجوان جو پچھلے تین سالوں سے سعودی عرب کے اندر ایک ریسٹرون میں کام کر رہا تھا اور وہی ساؤت کشمیر کے پلواما ڈسٹک کا ایک نوجوان جو اسی سعودی عرب کے اندر اپنے اہلو ایال کو چلانے کے لیے اپنی فیملی کو چلانے کے لیے پچھلے تین سالوں سے گھر نہیں آیا اور اپنے اہلو ایال اور اپنی فیملی کو چلانے کے لیے سعودی عرب کے اندر کام کر رہا تھا ایک شارک احمد وانی کے نام سے ہوئی ہے جو رہنے والا مگھل پورا پلواما کا ہے اچانک کارڈک ایرس یا جسے ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں آنے کی وجہ سے یہ شارک احمد جس کی عمر 28 سے 30 سال تک کی بتائے جا رہی ہے اس کی مات وہاں پہ پیش واقعہ ہوئی ہے جس کا انتظار گھر والے کر رہے تھے کہ اب تین سالوں کے بعد شاید شارک گھر آئے گا لیکن کیا پتا تھے کہ شارک نہیں بلکہ اس کی ڈیڈ باڈی شاید گھر پہنچ جائے گی اور اس گھر کے اوپر اور اس علاقے کے اندر جب یہ خبر پہنچی تو پوری علاقے کے اندر ماتم چھا گیا ایک نوجوان جس کے فیملی کے ماں باپ راہ دیکھ رہے تھے کہ گھر آئے گا تین سال کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ انہیں جنت میں عالی سے عالی مقام عطا کرے اور ان کے اہل کھانا کو صبر و جمیل عطا کرے جیسے کہ آپ سبھی دوست نے ویڈیو کلپ دیکھ لیا تو چلو دوستے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے گا تاکہ ہر کوئی اس بھائی کے لئے دعا کر سکے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا کرے اور اس کے گھر والے کو صبر عطا کرے تو چلو دوستے آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈے میں تب تک مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ